جب میں دو منٹ کا اوپائے ڈالتی ہوں تو آج آپ میں سے کسی نے مجھے ڈی ایم کر کر کہا کہ میم آپ یہ کہتی ہو یہ دان کرو وہ دان کرو کمبل دان کرو اور دان کرنے سے پربو دیتے ہیں ہم تو بہت گریب ہیں ہمارے پاس کھانے تک کو نہیں ہیں ہم دان کہاں سے دیں جب آد میں نے آپ کی یہ بات سنی تو مجھے ایک بڑی پیاری گرو نانک جی کی کہانی یاد آئی میں نے سوچا میں کہانی بتاؤں نمشکار سو سواغتم ویلکم ابھی نندن میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی حسن دوست ڈاکٹر وائرہ کی آپ کا سواغت ابھی نندن کرتی ہوں آپ کے میرے اور ماتارانی کے اس خوبصورت سے یوٹیوب چانل پر کیسا ہے میرا یہ پریوار آج پردوش ہے اور آج ربی پردوش ہے آج آلس بلکل نہیں کرنا سورے دیو کو نمشکار پرنام ضرور کرنا لال کپڑے پہننا لال بندی لگانا لال لپسٹک لگانا یا پوروش ہے تو لال رومال رکھنا اپنے پتا کو میٹھا اور گھر ضرور کھلانا گائے کو بھی آج گھر ضرور کھلانا اور پردوش شام کے ٹائم پر بھولے نات کے مندر میں آج کوئی بھی گھر سے بنی ہوئی مٹھائی ارپن ضرور کرنا تو گروہ نانک جی کے پاس ایک وقتی گیا بولا پربو میں بہت گریب ہوں اور آپ کہتے ہو کہ دان کرو مدد کرو اور لوگوں کے لئے کچھ کرو میں کہاں سے کروں مجھے تو کھانے کے بھی لالے پڑے ہیں ہم گروہ نالہ چی مسکرائے اور بولے جس کی دینے کی اچھا ہونا وہ ہر حال میں دیتا ہے تو کسی کی سیوہ کر سکتا ہے تو کسی کی مدد کر سکتا ہے تو کسی کو اپنا کندھا دے سکتا ہے تو ہارے ہوئے کو سہارا دے سکتا ہے تو مندر میں جا کے صفائی کر سکتا ہے تو گردوارے میں جا کے کار سیوہ کر سکتا ہے تو کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو حوصلہ دے سکتا ہے تو چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے تیرے پاس دینے کے لئے اتنا کچھ ہے اور تُو سوچتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے تُو گریب ہے دینے کا ادھیکار جس کو ہوتا ہے مانگنے کا ادھیکار بھی اسی کو ہوتا ہے پرم پتہ پرماتما سے مانگنے سے پہلے مانگنے سے پہلے دینا سیکھئے میں کب کہہ رہی ہوں کمبل نہیں ہے جا کے مندر میں صفائی کر دو گردوار میں جا کے برتن مانچ دو کوئی ٹوٹا ہوا انسان ہے حوصلہ ٹوٹا ہے اسے فون کر کے کہو بھائی تُو کیسا ہے گھبرامت کسی ب اندھے کو سیڑھی چڑھوا دو کسی اندھے کو سڑک پار کروا دو کسی کے ساتھ بیٹھ کے دو منٹ اس کے چہرے پر موسکان لیاو کسی کی نوکری لگنے میں اس کی مدد کرا دو کسی کو کوئی رستہ بتا دو کہنے کا مطلب ہے اگر آپ کرنا چاہیں نا کسی کی مدد اور دان کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہے دنیا میں سب سے بڑا دان کرنے والا چیز ہے آپ کا سمیں ہمارے پاس سمیں ہی تو نہیں آج سمیں اگر آپ اپنا کسی کو دیتے ہیں اس سے قیمتی توفہ کچھ ب نہیں ہے آپ نے مجھے گھڑی دی میں آپ کو گھڑی دوں گی حساب برابر آپ نے مجھے گاڑی دی میں آپ کو گھڑی دوں گی حساب برابر لیکن آپ جو سمیں مجھے دے رہے ہیں اور میں جو سمیں آپ کو دے رہی ہوں نہ وہ آپ مجھے واپس کر سکتے ہیں نہ میں آپ کو کر سکتی ہوں کہانی کیسے لگی ضرور بتائیے گا اور دل کھول کر لوگوں کی مدد کیجے گا مانگنے سے پہلے ایسے کرنے سے پہلے ایسے کرنا سیکھ لو یقین مانیے جیون میں ایسا کرنا ہی نہیں پڑے کمنٹس میں جائے ماتا دی